اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کراچی سے علی احمد آپ کے خدمت میں پانچ میں پارے کے پہلے غبا کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں الحمدللہ تلاوت میں پچھلی آڈیو میں کر چکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم پر حرام ہے شادی شدہ ہوتے علاوہ ان کے جو تمہاری کنیزیں بن جائیں یہ خدا کا کھلا ہوا قانون ہے اور ان سب عورتوں کے علاوہ تمہارے لئے حلال ہے کہ اپنے اموال کے ذریعے عورتوں سے رشتہ پیدا کرو یہ فت و پاک دامنی کے ساتھ صفاح والزنا کے ساتھ نہیں پس جو بھی عورتوں سے تمتو کرے ان کی عجرت انہیں بطور فریضہ دے دے اور فریضے کے بعد آپس میں رضا مندی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بے شک اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور جس کے پاس اس قدر مالی وسط نہیں ہے کہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو وہ مومنہ کنیز عورت سے عقد کر لے خدا تمہارے ایمان سے باخبر ہے تم سب ایک دوسرے سے ہو ان کنیزوں سے ان کے اہل کی اجازت سے عقد کرو اور انہیں ان کی مناسب عجرت مہر دے دو ان کنیزوں سے عقد کرو جو عفیفہ اور پاردامن ہو نہ کہ کھلم کھلا زناکار ہوں اور نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہوں پھر جب عقد میں آگئیں تو اگر زنا کرائیں تو ان کے لیے آزاد عورتوں کے نصف کے برابر سزا ہے یہ کنیزوں سے عقد ان کے لیے ہے جو بے صبری کا خطرہ رکھتے ہوں وہ نہ صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح حکام بہن کر دے اور تمہیں تم سے پہلے والوں کے طریقے کا کے ہدایت کر دے اور تمہاری توبہ قبول کر لے وہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے خدا چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل ہی رائے حق سے دو کر دے خدا چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کا بحث سامان کر دے اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے ایمان والوں آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ حق طریقے سے نہ کھا جائے کرو مگر یہ کہ باہمی رضا مندی سے معاملت ہو اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے اور جو ایسا اقدام حدود سے تجاوز و ظلم کے عنوان سے کرے گا ہم ان قریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے پریس کر لوگے تو ہم دوسرے گناہوں کی پردہ پوشی کر دیں گے اور تمہیں باعزت منظر تک پہنچا دیں گے اور خبردار جو خدا نے بعض افراد کو بعض سے کچھ زیادہ دیا ہے اس کی تمنا اور عرضو نہ کرنا مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے اور عرضوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ وہ بے شک ہر شئے کا جہنے والا ہے اور جو کچھ ماباب یا قربانے چھوڑا ہے ہم نے سب کے لیے ولی و وارث مقارق کر دیے ہیں اور جن سے تم نے اہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو بے شک اللہ ہر شئے پگوا اور نگران ہے مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہیں ان فضلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو باس پر دی ہیں اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرش کیا ہے پس نیک عورتیں وہی ہیں جو شاہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں معایزہ کرو انہیں خواب گاہ میں علک کر دو اور مارو اور پھر اطاعت کرنے لگیں تو کوئی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو کہ خدا بہت بلند اور بزرگ ہے اور اگر دونوں کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہے تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک عورت والوں میں سے بھیجو پھر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو خدا ان کے درمیان ہمہنگی پیدا کر دے گا بے شک اللہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شہر کو اس کا شریک نہ بناو اور والدہین کے ساتھ نیک برطاو کرو اور قربت دروں کے ساتھ اور یتیم و مسکین و قریب کے ہمسایہ دو کے ہمسایہ پہلو نشین مسافر غرمت زدہ غلام و کنی سب کے ساتھ نیک برطاو کرو کہ اللہ مغرور اور متقبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ خدا نے اپنے فضل کرم سے آتا کیا اس پر پردہ ڈالتے ہیں اور ہم نے کافروں کے واسطے رسواکن عذاب محیہ کا رکھا ہے اور جو لوگ اپنے اموال کو لوگوں کو دکھانے کیلئے خش کرتے ہیں اور اللہ و آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں انہیں معلوم ہونے چاہیے کہ جس کا شیطان ساتھی ہو جائے وہ بترین ساتھی ہے ان کا کیا نقصان ہے اگر یہ اللہ و آخرت پر ایمان لے آئیں اور جو اللہ نے بطور رسق دیا ہے اسے اس کے راہ میں خرچ کریں اور اللہ ہر ایک کو خوب جانتا ہے اللہ کسی پر ذرکہ برابط ظلم نہیں کرتا انسان کے پاس نیکی ہوتی ہے تو اسے دھونا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے عجر عظیم عطا کرتا ہے اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے وہ زن جو لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اور اصول کی نافرمانی کی ہے یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش ان کے اوپر سے زمین برابر کر دی جاتی اور وہ خدا سے کسی بات کو چھپا نہیں سکتے ایمان والوں خبردار نشی کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے جب تک ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور جرابت کی حالت میں بھی مگر یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو اور اگر بیمار ہو یا صفر کی حالت میں ہو یا کسی کے پیخانہ نکل آئے یا عوضوں سے باہمی جنسی غبت قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اس طرح کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو بے شک خدا بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں کتاب کا تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا ہے کہ وہ گمراہی کا صدا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہاری دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ تمہاری سرپرستی و مدد کے لئے کافی ہے یہودیوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلمات الہیہ کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات سنی اور نہ فہمانی کی اور تم بھی سنو مگر تمہاری بات نہ سنی جائے گی یہ سب زبان کے توڑ مرور اور دین میں تانہ زنی کی بنا پر ہوتا ہے حالانکہ اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی آپ بھی سنیے اور نظر کرم کیجئے تو ان کے حق میں بہتر اور مناسب تھا لیکن خدا نے ان کے کفر کے بنا پر ان پر لانت کی ہے تو یہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت قلیل تعداد میں اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ہمارے نازل کی ہوئے قرآن پر ایمان لیاؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے قبل اس کے کہ ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر پشت کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لانت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لانت کی ہے اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہے اللہ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی شریک قرار دیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخت سکتا ہے اور جو بھی اس کا شریک بنائے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے اور بندوں پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا دیکھو تو انہوں نے کس طرح خدا پر کھل لم کھلہ اجزام لگایا ہے اور یہی ان کے کھل لم کھلہ گناہ کے لئے کافی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دے دیا گیا ہے وہ شیطان و بطوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لانت کی ہے اور جس پر خدا لانت کر دے آپ پھر اس کا کسی کو مددگار نہ پائیں گے کیا ملک دنیا میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ لوگوں کو بھوسی برابر بھی نہیں دینا چاہتے یا ان لوگوں سے حصہ کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے تو پھر ہم نے آل عبراہیم علیہ السلام کو کتاب و حکمت و ملک عظیم سب کچھ عطا کیا ہے پھر ان میں سے بعض ان چیزوں پر ایمان لے آئے اور بعض نے ان کا کر دیا اور ان لوگوں کے لئے دہکتا ہوا جہنمی کافی ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری عیتوں کا انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں بھون دیں گے اور جب ایک کھال پک جائے گی تو دوسری ہی بدل دیں گے تاکہ عذاب پر مزاں چکتے کہیں خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی